بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے میں آج ایک ڈیزرٹ بنا رہی ہوں میری بسکٹس ہے اور اس میں کسٹڈ وغیرہ بھی بنانا پڑے گا ہے کافی تھوڑا سا لمبا پروسس ہے لیکن بہت اچھا بنتا ہے تو اس میں جو ہے نا یہ میری بسکٹس جائیں کہ آپ کوانٹیٹی پر آپ کے ٹپائل کرتا ہے آپ نے کتنی بنا لیا ہے تو یہ میں نے تو تین پکٹس نی ہے میری بسکٹس کے اس کو میں نے کروش کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ زیادہ موٹا ہو نہ ہی یہ زیادہ باری ہے کوئی ٹھیک ہے پھر آپ نے اس میں آپ کو یہ کسٹڈ جائے گا اور یہ یہ جیلی جائے گی اس کے علاوہ یہ جائے گا جی آل پرڑس کی یہ گریم جائے گی ٹھیک ہے اور آ یہ بسکٹس کو سٹ کرنے کیلئے ہی ایک مکھن جائے گا چھوٹا والا اس کے علاوہ اس میں یہ کٹل جائے گا ایک دھپاں feito اور یہ بہن جائے گا چلے آئے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جعلی بنانے ہی ہے ٹھیک ہے جعلی بناتے ہیں پھر اس کے بعد اکلا پروسس کرتے ہیں اچھے یہ دیکھیں یہ جیلی کے لئے میں نے دو کپ پانی لیا ہے پہلے ہم نے جیلی بنا رہے ہیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے یہ تھوڑا سا پانی میں بوائل آئے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں جیلی کا ایک پرکٹ آئیں گے موسیقی اب دیکھیں یہ میں نے اس کو چولے سے اتار لیا ہے جیلی کو آپ نے اس کو فریزر میں نہیں رکھنا کہ یہ جمیں اس کو آپ نے آزت اسی رکھ دینا اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے بہر روم ٹاپ پریشر پہ اچھے یہ دیکھیں یہ میں نے چار شمر چون ہے یہ بنیلا کسٹرڈ کے فور ٹیبل سپون میں نے یہ پاوڈر لے لیا بنیلا کسٹرڈ لے لیا پاوڈر کے یہاں پاوڈر Jeśli ج экس کذیں پاوڈی میں تو کرنا پاوڈ یا بھائی میکس کر دیکھیں دوز جو ہے کہ چونے پر پہ چونے پر ہے پھر چونے پہ رکھا ہوں اس کو غرم ہو دے لئے لیا اس طرح غرم میں جوہی پھر چونے پہ رکھ وای نہیں کیا اب یہ چونے پہ رکھا ہے دودھ کا ص turnout آہستا. خیفتد دودھ ج لوگ کیسار پیدند مزبت د hopelessca پھڑی پھڑی کیسار ساچتا کرنا۔ پھڑی چلا میں ہم رکھیں ایک بینیش ٹھیکلا خی اگر جو ہر بیش دی بہری بیش۔ تو دودھ cię بھی بھی یہ جب تھنڈا ہوگا تو پھر یہ اور زیادہ ٹھیک ہو جائے اچھے یہ دیکھیں اب ہم نے یہ میری بسکٹس لیا ہے ان کو آپ نے کیا کرنا کہ میں نے اس میں اس کو پرش کروں گی آپ نے توڑ کرنا یہ سارے میری بسکٹس جو نے یہ پرش کر لیا ہے میں نے ہاتھ سے اسے توڑی ہوں لیکن یہ تھوڑے سی اس میں ڈال کر اس کو پرش کر لیتے ہیں اچھے یہ دیکھیں میں نے میری بسکٹس کو ٹرش کر لیا ہے میں نے دیکھیں سارا اس کا چورا نہیں کیا اگر آپ دیکھیں تو میں نے تھوڑے تھوڑے یہ رکھے ہیں بیچ میں یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑے اچھے رکھیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں یہ ملٹڈ بٹر جو ہے یہ آپ نے سوڑا دینا ہے ٹھیک ہے میں نے سارے نہیں ڈالا کیونکہ یہ کیونکہ پیج ہوگا یہ فکس ہو جائے گا آپ اس کو چیلے مکس کر کے آپ اس کو رکھتے ہیں اچھے یہ دیکھیں یہ اب میں نے ان بسکٹس کو ڈیش میں سٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ سٹ کی ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح ٹھیک ہے نہ یہ زیادہ اب جو ہے اس کے اوپر ہم یہ کسٹڈ کسٹڈ میں آپ نے یہ کریم آپ کو دکھائی تھی یہ تھوڑا ابھی گرم ہی ہے لیکن اس میں آپ نے کیا کرنا تھوڑی سی کریم جو ہے وہ مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں جی اب یہ میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا کریم کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جی کریم کو ہم نے اچھی طرح مکس کر کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کوکٹر کا تین تھا یہ آپ نے اس کے اوپر پہلے ڈالا ہے یہ اب ہم لیرنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب ہم یہ جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے ڈالا ہے یہ نہیں کرنا اس کے اوپر یہ جیلی ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے میں سارے نہیں ڈالوں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کو آپ نے پرش کر کے ڈال لیا ہے یہ اس سے کر کے وابو جی جی اریس اچھے یہ دیکھیں اب یہ جیلی ڈال دیا ہے اب آپ نے یہ کسٹڈ جو ہے یہ آپ نے اس کے اوپر ڈال لیا ہے بس ہے وابو 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 سس بس یہ اچھے جی دیکھیں اب یہ میرے پاس کریم تھی تو میں نے سائیڈوں پر ڈال دیا اس کو میرے پاس پائپ نہیں تھا مجھے پائپ جو ہوتا ہے آپ کو پاتا ہی ہے تو میرے پاس وہ نہیں تھا تو میں نے اسی طرح کیم کے پیکٹ سے ہی اس کو ڈال دیا سائیڈوں پر اب آپ نے اس کو رکھنا ہے وہ رکھنا ہے تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے فریزر میں رکھنا اچھے یہ میں نے اس کو فریزر میں رکھا ہاتھا یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کو آپ نے اس کو کو کٹ کر دکھا ہوں یہ سائیڈ سے یہ دیکھیں چھے یہ چھے 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 پڑی موسیقی موسیقی